اسلام علیکم الیکٹو مینگنٹزم کے بارے میں ہم کافی کچھ پڑ چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے الیکٹو مینٹک انڈیکشن کا ٹاپک کیا تھا تو میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دوں گا آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ہم انڈیوز کرنٹ جو ہے اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے بی چینجنگ مگنٹک لائنز آف فورسز یعنی مگنٹک لائنز آف فورسز کو چینج کر کے ہم انڈیوز کرنٹ جو ہوتا ہے وہ سرکٹ میں انڈیوز کر سکتے ہیں اب دیکھے گا یہ میرے پاس ایک کلوز لوپ ہے اور یہ میرے پاس ایک مگنٹ ہے جس کا نارت اور سوٹ پول ہے یعنی اگر میں مگنٹ کو موف کرواتا ہوں تو چینجن فلکس آتا ہے جب چینجن فلکس آئے گا تو اس کی وجہ سے اس لوپ کے اندر کیا ہو جائے گا اس لوپ کے اندر انڈیوز کرنٹ ہو جائے گا اسی طرح سے اگر میں مگنٹ کو سٹیشنی رکھتا ہوں اور اس لوپ کو میں موف کرواتا ہوں تو بی چینجن فلکس آ رہا ہے تو چینجن فلکس کے آنے سے اس کوائل کے اندر اس لوپ کے اندر کیا پڑیس ہو جائے گا اس لوپ کے اندر کرنٹ انڈیوز ہو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں انڈیوز کرنٹ فرائیڈز لا میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ایوریج انڈیوز ایم 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 جو ہوتی ہے کسی بھی سرگرڈ میں وہ چینج ان فلکس جو ہوتا ہے اس کے ڈائریکٹلی پروشن ہوتی ہے چینج ان فلکس جو ہے اس سے کافی زیادہ ریلیشنشپ ہے انڈیوز کرنٹ کا تو اسی لیے آپ سے میں نے کہا کہ آپ الیکٹو مینٹک انڈیکشن ایک ٹاپک کو لازمی دیکھے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیسکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایسی جنریٹر ایسی جنریٹر نام سے پتہ لگ رہا ہے ای فار آلٹرینیٹنگ سی فار کرنٹ جنریٹر یعنی آلٹرینیٹنگ کرنٹ جنریٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سٹڈی کرنٹ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ ایسا کرنٹ جو یونی ڈیریکشنل چلتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا کرنٹ کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کے گھروں میں ابھی بھی لائٹس جنریٹ ہوں گی فین اون ہوں گے ایسی اون ہوں گے ہیٹر جلتے ہیں آپ کے تو یہ سارے کس کی وجہ سے چل رہے ہیں یہ ہے آلٹرینیٹنگ کرنٹ اور جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اگر آلٹرینیٹنگ کرنٹ کی جگہ پہ ڈی سی یعنی ڈیریکٹ کرنٹ ہوتا تو آپ کو بہت موٹی موٹی وائز کا استعمال کرنا پڑتا ہو تو اس لئے آلٹرینیٹنگ کرنٹ یا جس کو ہم ایسی بولتے ہیں وہ کرنٹ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور یہی آج ہم آپ کو بتانا جا رہے ہیں کہ آلٹرینیٹنگ کرنٹ یعنی ایسی جنریٹر سے ہم آلٹرینیٹنگ کرنٹ جو ہے اس کو کیسے بنائیں گے تو سب سے مہلا ہم ایسی جنریٹر یعنی آلٹرینیٹنگ کرنٹ جنریٹر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ basically alternating current generator جو ہے وہ ہوتا کہ ہے it is a device which converts mechanical energy into electrical energy this energy is in form of alternating current یہ alternating current کی form میں انرجی ہوتی ہے یعنی mechanical energy کو electrical energy میں ہم convert کریں گے یعنی آپ اپنے ہاتھ سے اگر ایک coil جو ہے اس کو move کروانے لگ جاؤ تو آپ کیا بنا سکتے ہو آپ current بنا سکتے ہو اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات کہ جب generator چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی گھر روشن ہو رہے ہوتے ہیں تو alternating current generator جس کو ہم بولتے ہیں اسی generator تو کیا ہے یہ ایک ایسی device ہے جس سے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے mechanical work یعنی آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے alternating current یعنی آپ نے بجلی بنانی ہے تو یہ بڑا ہی آسان کام ہے alternating current generator کا principle کیا ہے alternating current generator کا جو basic principle ہے وہ ہے electromagnetic induction یعنی electromagnetic induction کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم magnetic line of forces جو ہوتے ہیں ان کو ہم change کرتے ہیں جب بھی کسی کوائل کو magnetic field کے اندر گھمایا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب کسی کوائل کو magnetic field کے اندر گھمایا جاتا ہے تو اس پہ ایک force لگتی ہے جس کو ہم magnetic force کا نام دیتے ہیں اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ یعنی جب change in flux آتا ہے تو current induce ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیسے when a coil rotates in a magnetic field جب ایک کوائل جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ magnetic field کے اندر کیا کرو آپ اس کو rotate کرو when a coil rotates in a magnetic field magnetic flux passing through it continuously change from maximum to minimum and from minimum to maximum value and so on this change in flux induce an EMF in coil یعنی جب change in flux آتا ہے تو unduce EMF produce ہو جاتی ہے unduce current پیدا ہو جاتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس ایک coil ہے اس کو اگر میں magnetic field کے اندر یعنی یہ ہمارے پاس نارٹ پول ہے اور یہ سوت پول ہے تو اس کے اندر اگر اس کو میں گھواتا ہوں ایسے کر کے تو وال کو گھوانے سے اس میں کیا آ رہا ہے change in flux آ رہا ہے تو جیسے change in flux آتا ہے تو اس کے اندر unduce EMF پیدا ہوتی ہے اور پھر اسے unduce current پیدا ہوتا ہے یہ ہے basic principle ایسے جڑیٹر کا تو جب کسی coil کو magnetic field کے اندر گھومایا جاتا ہے تو اس کے اندر current induced ہوتا ہے اب جو current induced ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں induced current strength of induced current induced current جو ہے اس کی طاقت اس کی strength کیا ہے strength of current induced in coil depends upon number of magnetic line of forces passing through coil coil میں magnetic flux یعنی number of magnetic lines of forces کی تداد پہ جو ہے وہ strength of unduce current جو ہے depend کرتی ہے یعنی اگر coil جو ہے وہ magnetic field کے اندر یعنی اگر یہ نارت پول ہے اور اس سیٹ پہ سوت پول ہے تو اگر آپ نارت اور سوت پول کے درمیان آپ نے coil کو رکھا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سے گزرنے والی magnetic field lines وہ زیادہ ہیں کہ کم ہیں تو جب magnetic field lines زیادہ گزر رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کا flux زیادہ ہے اور جب magnetic field lines کم گزر رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کا flux کہہ کم ہے اور جب coil کی position magnetic field lines کے perpendicular ہوتی ہے یعنی plane of coil magnetic field lines کے parallel ہوگی لیکن coil کی position جو ہے وہ magnetic field lines کے perpendicular ہوگی تو اس میں سے maximum number flying pass ہوتی ہے اور جب coil کی position اس طرح سے ہوگی جب coil کی position horizontal ہوگی magnetic field lines کے تو اس میں کم number flying pass ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں جو induced current ہے یا induced EMF ہے اس کی مدار بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی یعنی changing flux پہ یہ چیز depend کر رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں زیادہ دیکھے گا یہ ہمارے پاس سمجھے گا ایک وائل ہے اس میں سے maximum number of flying pass ہو رہی ہیں یعنی یہ اس کا flux ہے جتن number of flying اس perpendicular plane جو ہم نے بنائی گئی ہے اس میں سے جتن number of flying زیادہ pass ہو رہی ہیں تو سمجھے گا ذرا دھیان سے کہ یہ ہمارے پاس نارد پول ہے اور یہ سوت پول ہے مگنیٹیف لائنز ہوتی ہیں وہ نارد پول سے نکلتی ہیں اور سوت پول کی جانب جاتی ہیں تو جب مگنیٹیف لائنز اس area کو cut کریں گی جب مگنیٹیف لائنز اس area کو cut کر گزریں گی تو اس کا مطلب اس کا flux کیا ہوگا maximum ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کا flux ہوگا اور flux یہی ہوتا ہے کہ maximum of line passing through our unit area which is perpendicular جو آپ نے مگنیٹیف لائنز کے perpendicular area رکھا ہوا ہے اس میں سے جتنی زیادہ مگنیٹیف لائنز پاس ہوتی ہیں اتنا flux زیادہ ہوتا ہے جتنی مگنیٹیف لائنز کم بہت ہوتی ہیں اتنا flux کم ہوتا ہے اب ہم آپ دکھاتے ہیں کہ ایک area اگر مگنیٹیف لائنز کے پیرلل رکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھے گا کہ ہمارے پاس مگنیٹیف لائنز نار سے سوٹ کی جانے بھی جا رہی ہے لیکن پہلا area دیکھیں یہ ہم نے پرپینڈکول رکھا ہوا ہے اور یہ والا area ہمارا جو ہے وہ مگنیٹیف لائنز کے پیرلل ہو گئے ہے تو اس صورت میں کیا ہونے والا ہے پہلے کیا تھی پرپینڈکول لائنز تھی پہللل لائنز ہے تو جب اس طرح سے اس کی پیر ہوگی تو پھر کیا ہوگا تو اب چینج ان فلکس کم ہوگا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج ان فلکس وہ صفر ہے تو جب چینج ان فلکس ہمارا صفر ہوگیا ہے تو اس کیس میں دیکھے گا اس میں چینج ان فلکس کیا میکسم ہے زیادہ نمبر آئند پاس ہو رہی ہیں تو نمبر آف لائنز ہوتی ہیں اگر کسی area سے زیادہ پاس ہوتی ہے تو اس کا فلکس زیادہ ہوتا ہے اور اگر کسی area سے number آف لائنز کم پاس ہوتی ہے تو اس کا فلکس کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے یہ ہی چیز ہے جو میں آپ کو strength آف انڈیوز کرنٹ کی بتا رہا ہوں میں پھر سے بتاتا ہوں strength آف کرنٹ انڈیوز 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 کوئل ڈیپینڈ اوپان نمبر آف مگنیٹک لائن آف فورس پاس سنگ تو کوئل یعنی کوئل میں سے نمبر آف مگنیٹک لائن آف فورس کا پاس ہونا ہی strength آف انڈیوز کرنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ بائی فرائی ہم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ انڈیوز ایم 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 مائنس ایم ڈیلٹا فائ بائی ڈیلٹا ٹی یہ فارمولا ہم نے پڑھا تھا بائی فرائی ایم 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 جو ہوتی ہے ڈیریک پوشنل ٹو کہ ایورج انڈیوز ایم ایم جو ہے وہ کیسے چینج ہوگی اور یہی طریقہ کار ہم آگے جا پڑھنے والے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کنسٹرکشن کی تو کنسٹرکشن میں ایسی جنیٹر کی کنسٹرکشن میں کیا چیز ہیں یہ ہم نے ایک مرڈل تیار کیا ہے یہ میگنٹ کا نارٹ پول ہے یاد رکھے گا ایک سنگل نارٹ پول کیسے ہے تو اس نارٹ پول کا ایک نارٹ پول بھی ہے پھر سی یاد رکھے گا اس نارٹ پول کا ایک نارٹ پول ہے پر یہاں پہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز دکھا رہے آپ دیکھے گئے یہ نارٹ پول کا اور یہ سوٹ پول ہے اس نارٹ کا سوٹ پول ہے کلیر بات تو آپ دیکھے گا کہ جب اس کو ہم نے اس طرح سے کر رکھ دیا ہے یا آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس یو میکنٹ ہے آپ اس کو سمجھے گا کہ ہمارے پاس ایک یو شیئ میکنٹ ہے یعنی نارٹ پول ہے اور یہ اس طرح سے ہے یہ یو شیپ میکنٹ ہمارا ہے آپ ایسے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں جس لائی اس طرح سے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں دیکھ دیکھے گا یعنی اس طرح سے ہمارے پاس ہے تو یہ نارٹ پول ہے اور یہ ایک ایسے سوڈ پول ہے میکنٹ فری لائن نار سے سوڈ کی جانب موو کر جاتی ہیں یعنی یہ ایک یو شیپ میکنٹ کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ چیز آپ نے یہاں پہ سمجھ نہیں ہے اس دکھانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد جب یہ پرمنٹ میکنٹ فری یعنی رکھا ہو ہے نارٹ اور سوڈ پول میکنٹ فری لائن جاتی ہیں وہ نارٹ سے سوڈ کی جانب موو کر جاتی ہیں اور یہ ہم نے یہاں پہ فری لائن کو شو کر و رکھ رہی ہیں ایر میکنٹ لائن نارٹ سے سوڈ کی جانب جا رہی ہیں یہ ہماری میکنٹ فری لائن نیچے گر گیا تھوڑی جی تو یہ میکنٹ فری لائن نارٹ سے سوڈ کی جانب موو کر جا رہی ہیں اور یہ پرمنٹ میکنٹ فری ہم نے اپلائی کیا ہو یہاں پہ یاد رکھے گا اس کے بعد سلپ رنگز رکھے ہوئے سلپ رنگز کا مطلب کہ یعنی کوائل اس کے اندر کیا کرے گی اس سلپ کریں گے کہاں پہ یہ سلپ کریں گے یہ کوائل ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر کرنڈ انڈیوس ہوتا رہے گا اور کوائل کے ساتھ جب کوائل موو کرے گی تو سلپ رنگز ساتھ رہے ہوں گے اس کے بعد بات کرتے جی کاربن بریش جی تچ کرتے ہیں سلپ رنگز کو اور میں موو کروا کے آپ دکھاتا ہوں دیکھے گا یہ سلپ رنگز ہمارے دیوں اب یہ سلپ رنگز ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں جی جی کاربن بریش کے ساتھ سپ رنگ لگے ہوتے ہیں یہ ساتھ لگتا جائے گا تو اس طرح سے یہ سلپ رنگز کے ساتھ کاربن بریش لگی ہوں اور بیسکلی یہی کرنڈ سلپ رنگز کو دیں گے اور سلپ رنگز سے کرنڈ کوائل کے اندر جاتا ہے یہ ہمارے سلپ رنگز اور ان کے ساتھ لگی کاربن بریش اور یہ ہماری کوائل یہ جو ایکسٹرنل مگنٹک فیول ہم نے اپلائی کیا ہو ہے تو اس کے اندر کوائل کیا کرتی ہے روٹیٹ کرتی ہے تو بیسک اس کی کنسٹریکشن میں ہم نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ ایک ریٹانگلر کوائل ہمارے پاس ہے جیس میں دکھا رہا تھا اس طرح سے پرمانن مگنٹ ہمارے پاس ہے جیسے ہی ہے اور سلپ رنگز آپ کو دکھائیں یہ سلپ رنگز ہوتے ہیں یہ دو کارم رنگز ہیں اور اس طرح سے وائل لگا کے یہاں پہ آپ جو بلب لگانا ہے جو بھی چیز آپ چلانی ہوگی اس کو چلا سکتے ہیں آپ یہاں سے کوائل کو کر سکتے ہیں ایدر سے آپ سپور لگا کے کوائل کو ایسے سے کر گھمائیں مگنیڈی فیل کے اندر اور یہاں پہ جو آپ بلب لگا ہوگا جب سرکٹ آپ نے کلوز گیا ہوگا تو بلب گیا ہو جائے گا روشن ہو جائے گا جب کوائل کو گھماتے ہیں تو اس وجہ سے کہو گا کوائل کو مگنیڈی فیل لائن کے اندر جب آپ موو کرویں گے تو اس میں مگنیڈی فیل لائن زیادہ کم کم زیادہ ہوں گی تو اس وجہ سے اس میں جو ایم ایم ایف ہوگا یا ایم ایوز کرنڈ ہوگا اس کی ویلو بھی چینج ہوگی مطلب کرنڈ اپنی ڈیریکشن کیا کرے گا ریورس کرتا ہے اور اس کے لیے ہم نے گلانومیٹر سال لگیا ہویا ہے تو گلانومیٹر جو ہوتا ہے بیسکلی کرنڈ کی ڈیریکشن کے لیے یعنی اگر کرنڈ ایک طرف کو فلو کر رہا ہے یعنی کوائل اس کے اندر روٹیٹ کر رہی ہے ایسے کر کے تو جب کوائل اس کے اندر روٹیٹ کرتی ہے اور ہاف چکر کے بعد یعنی ہاف سائیکل کے بعد کرنڈ اپنی ڈیریکشن کیا کرے گا ریورس کرے گا تو گلانومیٹر اگر فرس ٹائم ہمیں دیفلیکشن رائٹ اور دکھا رہا ہے تو دن ہاف سائیکل کے بعد یہ ہمیں لیفٹ اور اس کی ڈیریکشن کو دکھاتا ہے تو یعنی یہ اس کی کنسٹریکشن میں چیزیں آتی ہیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں نار سے سود کی جان موگ کر جا رہی ہے اور یہ سال لگا گلانومیٹر جو ہمیں کرنٹ کی ڈیریکشن کے بارے بتائے گا کرنٹ کس طرح سے اپنی ڈیریکشن چھنج کرتے ہے when generator is connected in a close circuit and induced EMF generated and induced current یعنی جب generator کو بند circuit میں connect گیا جاتا ہے تو induced EMF کی وجہ سے current یعنی electric current جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اب جب coil کو magnetic field کے اندر گم آیا جاتا ہے آپ سمجھ گا یہ ہماری کو ائل ہے اور اس کو magnetic field کے اندر ہم نے رکھا ہو ہے تو جب کوائل جو ہے magnetic field میں رکھتے ہیں تو جب کوائل rotate کرتی ہے تو اس سے میں کہاتے ہیں change in flux آتا ہے یعنی magnetic field lines کم زیادہ ہو رہی ہیں سمجھ یعنی maximum number of flying جتنی پاس ہونی ہے وہ اب ہو رہی ہیں تو جب flux constant ہو جائے گا تو اس صورت میں induce emf value کے ہو جائے گی یہ بہت important چیز ہے ایکسل student کو confusion کا شکار کرتی ہے change in flux آنا ضروری ہے change in flux کا آنا ضروری ہے change in flux نہیں آئے گا اگر flux constant ہو جائے گا تو induce emf یا induce current value صورت جائے گی تو اب اگر اس permanent magnetic field کے اندر میں اس کو اس طرح سے کر کر رکھتا ہوں تو آپ دیکھ گا coil کی جو plane ہے وہ parallel to magnetic field line ہے but coil in vertical position میں ہے جو ہمارے پاس ہیں وہ جب اس coil میں سے گزرتی ہیں تو maximum جتنی line گزر رہی ہیں وہ اتنی ہی ہے یعنی flux constant ہو گیا اس وجہ سے coil rotate کرتی ہے جب coil rotate کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے coil کے rotate کرنے سے coil کے move کرنے سے اب آرہا ہے change influx دھیان سے دیکھئے گا اس طرح سے اب coil rotate کر رہی ہے تو change آرہا ہے magnetic field lines میں change یعنی magnetic field lines change ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں اور جب coil اس position پہ جاتی ہے coil is horizontal تو اس کے اندر maximum change آتا ہے تو جس وجہ سے maximum change آنے سے unduce EMF کی value بھی maximum ہو جائے گی unduce current کی value بھی maximum ہو جائے گی اور یہاں بہت ہی اہم question کہ unduce current اور unduce EMF کی value maximum ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جتنی value unduce EMF کی ہے اتنے ہی unduce current کی value ہو کہنے کا مطلب ہے کہ اب current maximum value پہ ہوگا اور unduce EMF بھی maximum values کی ہوگی اور ان کی value جو ہیں current کی اور EMF کی value وہ different ہو سکتی ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ جب coil ہماری vertical position current produce ہوا maximum unduce EMF اس کے اندر produce ہوئی تو maximum unduce current اس کے اندر آ گیا اب اس کے بعد coil جو ہے وہ پھر سے move کر دیا اور coil اس position پہ آ جاتی ہے تو یعنی coil نے اپنا half چکر کر لیا یہ میں نے یہاں پہ دکھا تھا اور اس کے بعد جب اس کا چکر تھا یعنی quarter cycle آپ اس کو بول سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا half cycle ہو گیا تو coil again ہماری vertical position پہ آ گئی تو میں نے بولا کہ vertical position پہ maximum change in flux جتنا آنا ہوتا وہ آ گیا ہے یعنی اب flux اس کا constant ہو گیا میرا کہنے کا مطلب یہ zero value ہے اور یہاں پہ بھی zero value اس پہ بھی vertical position تھی coil کی اور یہاں پہ بھی vertical position ہے EMF یہاں پہ بھی minimum تھی اور یہاں پہ EMF منمم ہے coil پھر روٹیٹ کرتی ہے اب coil کے اندر پھر change flux آنے لگ گیا اور جب change flux زیادہ آنے لگ جیا تو اس کی وجہ سے اندیو سی ایم کی value بھی بڑھنا شروع ہوگی اور اس وجہ سے اندیو کرن بھی بڑھنے لگ گیا لیکن اب کی بار پہلے تو گراف اوپر کو جا رہا تھا اب کی بار نیچے کیوں کیوں آ رہا ہے کیونکہ اب کرن اپنی ڈیریکشن کیا کرتی ہے اور جو ہمارا چینج ان فلکس جو تھا وہ اب پھر کیا ہو گیا ہے یعنی کوائل کی پھر پوزیشن ورڈی آگی ہے یعنی جہاں سے ہم نے سٹارڈ دیا تھا وہیں پہ کوائل واپس آگئی ہے تو پھر سے انڈیو سیم کی value صفر ہوگی ہے اور کوائل سائیکل ایک چکر کمیٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے دکھا کہ کوائل کے اندر جو ہے وہ چینج ان فلکس لے کے آتے ہم اور کوائل کی وہ پوزیشن پر دیپینڈ کر رہا تھا کہ کوائل کی پوزیشن آپ نے کیسے رکھی ہے اور یہی چیز ہم یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کرنٹ اس دیریکشن میں فلو کر کے جا رہا ہے جب کرنٹ اندر کی جانب جا رہا ہے تو لگنے والی فورس کیا ہوگی آور دیریکشن میں ہوگی اس کے بعد مینگنیٹیف فی لائن جو ہماری ہے وہ نار سے سوت کی جانب موگ کر رہی ہے اور میری میری فنگر جو ہے یہ کرنٹ کی دیریکشن کو شوک آ رہی ہے یعنی اس طرح سے مینگنیٹیف فی لائن یہ کرنٹ کی دیریکشن اور یہ تھم فورس کے دیریکشن فورس آور دیریکشن اور یہاں سے کرنٹ فلو کر کے جب جائے گا اس دیریکشن میں تو دیکھے گا مینگنیٹیف فی لائن تو اوپر کی جانب فورس آور ڈریکشن میں کرنٹ نیچے کی جانب ہے تو فورس دیریکشن میں لگ رہی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا جب ایک آور فورس ہوگی تو اس کی وجہ سے ہوگا کوئل روٹیٹ کرنے لگ جائے کوئل میں ٹرننگ ایفیکٹ آتا ہے جس کوئل موو کرے گی اور یہ پراس جب تک آپ جنیٹر کو چلاتے رہو گے جب تک آپ جنیٹر کو چلانے کے لیے کیا ہے ہم اپنے گھر کی بجلی تو پوری کر سکنے لیکن ہم تھک جائیں گے تو اس کے لئے ہم نے جنیٹر کے اندر فیول ڈالتے ہیں تو جس ویسے جنیٹر مسلسل چلتے رہتے ہیں اور آپ کو کرنٹ کی سپرائی جو ہے وہ کنٹنسل ملتی رہتی ہے اور کوئل ایک شکر کمٹیٹ کرتی پھر دوسرا پھر تیسرا اور سنیٹر کوئل جو وہ گھومتی رہتی ہے انیٹر مسلسل جو ہے وہ ملتی فیل کے اندر روٹیٹ کرتی رہتی ہے اور آپ کے لئے کرنچ بنتا رہتا ہے تو اب بات ہم کرتے ہیں کہ اگر ایک بار کرنٹ اس طرح سے فلو کر جا رہا گلانومیٹر دیفلیکشن اگر رائٹ اور کی جانب ریورس کرتا اور اسی کرنٹ کو ہم بولتے ہیں ایسا کرنٹ جو بار بار چینج کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں alternating current اور اس کے لئے جو کرنٹ کو جنریٹر کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں alternating current generator یا آپ بول سکتے ہیں کہ اس generator جو ہمارے کرنٹ جو بنا رہے ہیں ہیڈلک کام کر رہا تو وہاں پہ تربائن جو ہوتی ہے وہ mechanical energy کو convert کر رہی ہوتی ہے mechanical energy کو electrical energy میں convert کر رہی ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic AC generator جس میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو define کیا کہ اس generator ہوتا گیا اس کے بعد ہم نے اس کا working principle اس کے بارے اور construction کے بارے میں اور current from generator کس طرح سے آتا ہے اور coil کی rotation کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تو آج کے لئے پھر ملگے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ